سو مچ پاکستان سوپر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان سوپر لیگ میں اس وقت جو سب سے زیادہ نظر ہے وہ کراچی کنگز کی ٹیم کے اوپر ہے اور کراچی کنگز ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ہے اور اس میں بابر آزم اور ان کے ساتھ شرجیل خان اور محمد آمیر یہ تین ایسے بڑے سٹار ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کے جاتا ہے ہمارے ساتھ شرجیل خان موجود ہیں اس وقت میں موجود ہیں اور کرنٹائن کیا ہوئے اپنے آپ کو سرجیل سب سے پہلے ڈیریکٹ ہم آپ کی آپ کی گیم کے اوپر آتے ہیں جو پاکستان ٹیم کے اندر آپ کو چانس ملا چاہے تھوڑا چانس ملا کتنا آپ کے اندر کانفیڈنس واپس آیا دوبارہ گرین شرٹ پہن کے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بلکل جو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پھر آپ ایک اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پرفارم کرتے ہیں یا وہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کا ایک کانفیڈنس بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو وہاں سے بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس وہاں سے گین ہوتا ہے ایز سپورٹس جنرلیسٹ کو بھی لگتا تھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے شاید کوئی شرجیل مایوثر نہ ہوں محنت کرے جو ریکوائرمنٹ ہیں آپ اس کو اپنی پورا کرنے کی کوشش کریں اچھا شرجیل جو لاہور میں پاکستانی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ تھا اس میں ہم سب سپورٹس جنرلسٹ نے بھی خبریں چلائیں بعد میں مصبہ نے فردن فردن سبی سے بات کر کے کہا کہ نہیں میں نے شرجیل کو کوئی ویٹ لاز کرنے کا ٹاسک نہیں دیا ہے لیکن ہم نے دیکھا آپ نے سیپریٹ بہت محنت کی اور اتنا زیادہ محنت کی پھر یونس کے ساتھ پھر ٹرینر کے ساتھ لگے رہے ہو تو وہ جو ویٹ لوس کرنے کا جو آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دے رکھا تھا اس میں کس حد تک کامیابی ملی ہے اور وہ ٹاسک آپ نے اپنے آپ کو اتنا چیلنج دیا کیوں تھا سخت دیکھیں جی میں کم بیک کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں وہاں کی ڈیفرنٹ ریکوارمنٹ ہیں تو وہ جب پلان مجھے ملا تو بلکل میرا پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں اس پلان کو میں اچیز کروں ہوں جس میں میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوا اور یہ میں بھی آپ کو کلیر کر دوں کہ مزبا بھائی نے مجھے کوئی ایسا پلان نہیں دیئے تھا نہ کوئی ایسا ٹارس تھا کہ بھائی یہ ویٹ آپ نے لوس کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور جو ریکوارمنٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیول کو میں جلدی سے اچیز کروں اور جس میں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں اور آگے اس کو مزید میں بہتر کر دیا شرجیل اگر یہ پینڈیمک کی صورتحال نہ ہوتی پوری دنیا میں یہ پرابلم چل رہا ہے کراچی کینگز ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے پہلے چودہ میچ پاکستان سوپر لیگ کے ہو چکے ہیں پھر آپ نے کچھ عرصہ کراچی میں کرنٹائن کیا آپ یو ای میں کرنٹائن کر رہے ہو ایسے پروفیشنل پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس سے پلیئرز کی 50% پروفارمس ہرج ہوتا ہے یا 25% ہرج ہوتا ہے پروفارمس یہ جو سچویشن جس میں ہم سب لوگ آئے ہیں دیکھیں ہاں وہ بینگ پروفیشنل آپ کو ہر چیز کے ساتھ آپ کو رہنا آنا چاہیے اور دیکھیں پینڈیمک ہے بلکل ہے میرے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے اور میں ہی سمجھتا ہے کہ اس سے آپ کی پروفارمس کے پر کوئی ایفیکٹ آنا چاہیے کیونکہ اندہ اندہ آپ نے جا کے اپنی کرکٹ ہی کھیلنی ہے نا آپ بولر ہیں تو آپ نے بالنگ کرنی ہے آپ بیٹس میں ہیں تو آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ضرور ہے کہ اس میں کارنٹین میں ٹائم گزارنا تھوڑا سا ٹف ہے وہ ایزی نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے اور میں اتنا بتا دوں کہ جو میں سوچتا ہوں کہ پینڈیمک میں اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کم از کم کرکٹ تو ہو رہی ہے نا اگر آپ بالکل بھی فارق ہو کہ گھر تو نہیں بیٹھے گئے جو ہمارا پروفیشن ہے جو ہمیں جوب دی گئی ہے تو ہم کم از کم اس چیز کے لیے آئے تو ہیں نا اور سپیشلی آپ کے لیے جس پلیئر نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دے رکھا ہو کہ میں نے کم بیک کرنا ہے بڑا سٹرونگ کم بیک کرنا ہے تو کراچی کا ہوتل اور یو ای کا ہوتل تھوڑا ٹف تو ہوگا آپ کے لیے بیٹھے رہنا چوبیس گھنٹے سر اپنا بالکل اپنا ٹف تو نہیں کہا سکتے لیکن بالکل ہم نے ٹائم گزارنا ہے چار دن کراچی میں گزار ہے سات دن یہاں گزارنا ہے لیکن یہ ٹائم گزر جائے گا وہ آپ کو ہے وہ سنا ہے اپنے بے شک اپنا مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے مشکل تو ہے لیکن انشاءاللہ آگے آسانی بھی آئے گی اوکے اب کراچی کنگز پہ بات کرتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں آپ لوگ کتنے مضبوط ہو دیکھیں ٹورنمنٹ ہم نے جیتا ہوا ہے کونفیڈنس میں ہے اور بڑا اچھا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی جو پی اے سیل کا پہلا لیک تھا فرس لیک جو کراچی میں ہوا تھا وہاں پہ بھی ہم نے کافی اچھا کھیلا تو اب یہاں پہ دوبارہ اب ہم get together ہوں گے جیل ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسا ہم پہلے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں کوشش کریں گے اسی کھیل کو دوبارہ continue کریں کیونکہ یہ ٹی ٹوینڈی فارمیٹ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو match سے بہت دور کر دیتی ہے تو کوشش یہ ہی کریں گے غلطیاں جتنی کم کریں اور ٹرکٹ جتنی اچھی کھیل سکیں تینوں ڈپارٹمنٹ میں بیٹنگ میں بالنگ میں فیلڈنگ میں جتنے چانسز ملے اس کو آویل کر سکیں چھوٹا سا فارمیٹ ہے جو کم غلطیاں کرے گا وہی match جیتے گا اور مشرجیل ان 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 عرب کے ڈیزرٹ کے اوپر آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہے ان پیچز کو آپ کیسے دیکھتے ہو آپ کے مزاج کے مطابق ہیں کیونکہ کراچی میں تو آپ نے بہت اچھا کھیلا تھا دیکھیں جو بندہ اس چیز میں سوچ لے گا تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں وہ کرکٹ نہیں کر سکتا دیکھیں میرا کام ہے میں بیٹسمن ہوں مجھے شردیل شردیل آپ کیوں انٹریشنل کرکٹر ہیں لیکن ہم بہت سارے تجزیہ نگاروں کو بہت سارے ایکس کرکٹرز کو لوگوں کی دکانداری اسی بات پر چلتی ہے جو کنڈیشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کنڈیشن کے اندر حقیقت کتنی ہوتی ہے ایفیکٹ ایفیکٹیو کتنی ہوتی ہیں جتنا آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہے نا آپ کو کوئی چیز آپ کو ایفیکٹ نہیں کر سکتی اوکی میں تو سمجھتا ہوں میرا کام ہے بیٹنگ کرنا مجھے آپ مٹی پر کھلائیں مجھے تو کچھ ایفیکٹ نہیں کرتا جو میرا نیچرل گیم ہے کوشش کروں گا اس کو کنٹینیو کروں اور ایشین کنڈیشن میں میں سمجھتا ہوں ساری کنڈیشن سیم ہی ہوتی ہیں میرے ساتھ سے جیسے مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں تھا اور میں سمجھتا ہوں یہاں بھی ویسے ہی ہوگا اوکے آپ نے کہا کہ کراچی کی ٹیم ایک سٹرونگ یونٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ پوری دنیا میں تعریف کیا جاتا ہے پاکستان سوپر لیگ کا ہے کہ یہ ایسی لیگ ہے جس میں فاسٹ بولرز ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے ہیں شرجیل آپ کو بھی اب ایک عرصہ ہو گیا ہے پاکستان سوپر لیگ میں واپس کمبیک کیا آپ سٹارٹ میں بھی آپ تھے اب باقی دنیا کے بھی آپ لیگ دیکھتے ہیں پی ایسل کے بولنگ سٹینڈر کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں کیا بولوں اس میں دنیا کے سارے بیٹس میں نہیں پی ایسل کی بولنگ کی اتنی تعریف کرتے ہیں جو کے بعد سچ بھی ہے اور آپ کو ہر ٹیم میں آپ کو دو سے تین بولر ایسے ملیں گے جو ون فورٹی پلس بولنگ کرتے ہیں آپ کو اسی بھی ٹیم اٹھا لیں پاکستان سوپر لیگ کی تو جون سے بھی آپ فاس بولرز دیکھیں جو بھی فاس بولرز دیکھیں آپ کو ہر فاس بولر ہر ٹیم کے اندر ون فورٹی پلس بول کرتا وہ نظر آئے گا مطلب کچھ چیز ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ہے تو دنیا کے سارے بیٹس میں پاکستان سوپر لیگ کی بولنگ کی تعریف کرتے ہیں اور ہماری لیگ کی تعریف کرتے ہیں تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا میں سب جگہ لیگز ہوتی ہیں میں نے بھی جہاں جہاں لیگز کھیلی ہیں اور پی ایسل کا جو بولنگ اٹیک ہے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ایک نیکس لیویل کے اوپر بولنگ ہوتی ہیں شرجیل میں وائنڈ اپ کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی دوتین چیزیں پوچھنے تھی آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے کہ میں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے یا اپنے جس ٹریک پہ شرجیل نے واپس اپنے آپ کو چڑھایا ہے اسی ٹریک پہ چل رہا ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے چھوٹے چھوٹے گول بناتا ہوں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے بہت سارے میچے ہیں سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ کے میچے ہیں اس کے بعد انگلینڈ کا ٹور ہے اور باقی ساری چیزیں آگر بعد میں دیکھی جائیں گی تو ابھی میرا ٹارگٹ سب سے پہلے پی ایس ایل کے میچے ہیں اس کے بعد پھر میں اپنا نئے ٹارگٹ بناوں گا تو میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لے چلتا ہوں ہمیشہ سے بچپن سے شروع سے لیکن لیکن ایک ورلڈ کپ کھیلنا پاکستان کو ورلڈ کپ کے لئے ریپریزنٹ کرنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ چار مہینے رہ گئے ہیں پاکستان کا سکوٹ بن چکا اور مجھے مجھے میرا دل کہتا ہے کہ بابر آزم کی بھی آپ پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے اور محمد وسیم جو چیف سیلیکٹر ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن پورا پاکستان بھی تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شرجیل کم بیک کرے کیونکہ آپ کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں پورا پاکستان چاہتا ہے کہ آپ سکوٹ کا حصہ ہوں بلکل اپنا میرے ذہن میں بھی یہ چیز ہے ابھی میں نے کم بیک کیا ہے پاکستان ٹیم میں اور وہ میں نے کم بیک کیا ہے پی ایس ال کی پرفارمنس کی وجہ سے تو ابھی میرے پاس باقی پی ایس ال کے میچز ہیں میں کوشش کروں گا وہاں بھی پرفارمنس کروں اور بلکل میری بھی کوشش ہے میں پاکستان کی لئے کھیلوں اور ورلڈ کپ کھیلنا بڑے ایک عزاز کی بات ہوتی ہے تو ظاہر اگر آپ پرفارمنس کریں گے تو آپ وہاں تک جائیں گے تو سارا فوکس میرا ہمیشہ سے پرفارمنس کے پر ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ایسی پرفارمنس کروں کہ وہاں تک جاؤں اور وہاں بھی اچھے سے اچھا کروں ایک آخری سوال میرے دل کی خواہش ہے اس پہ آپ پتہ نہیں کیا رائے دیں گے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شرجیل خانہ کو اگر پاکستان کھلائے جائے تو پھر تسلسل کے ساتھ کھلائے جائے ایسے پروفیشنل کرکٹر آپ یہ فیل کرتے ہو کہ تسلسل ہونا چاہیے ملنا چاہیے تسلسل کے ساتھ موقع دیکھیں یہ سارے چیزیں تو depend کرتی ہیں اپنا آپ کے کوچ کے اوپر آپ کے کیپٹین کے اوپر لیکن ایسا پلیئر جو میرا کام ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں کوشش کروں کہ میں اس موقع کو چانس کو آویل کروں تینکیو سو مچ شرجیل بھائی گوڑ لکھ اور آپ اچھا کریں گے انشاءاللہ 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 تینکیو تینکیو